اسلام علیکم بیرے ناظرین اکرام آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی ویڈیو میں میں ہوں آپ کا دوست بلاور اور آپ ہمارا یوٹک چینل دیکھ رہے ہیں آن بے سپر شرار بلاور ناظرین اکرام اداکار فاہد شیخ نے ایک ایسا انکشاف کر دیا ڈائریکٹر کو لے کر کہ میں جیسے ہی آپ کو بتاؤں گا یہ پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا آپ بھی کہیں گے کہ ڈائریکٹر اس طرح بھی کر سکتے ہیں ناظرین اکرام فاہد شیخ کو ڈائریکٹر نے کیوں ریجیٹ کیا فاہد شیخ نے ڈائریکٹر کی کونسی بات نہیں مانی جس کی وجہ سے فاہد شیخ کو رینجیکشن ملی ناظرین اکرام تمام تر ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور فاہد شیخ کی انکشاف کے بارے میں آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ فاہد شیخ نے جو ڈائریکٹر کی لیٹر بات کی ہے آپ کا اکل بھی دنگ رہ جائے گا تمام در ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتانے لگوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنے ہیں ویڈیو کے ابھی سے لائک کر دینے اور چینل کو آپ نے ٹن کر کے لادمی سبسکرائب کر لینا ناظرین اکرام جو لوگ ویڈیو کلک تو کر لیتے ہیں لیکن پھر دس یا بارہ سیکنڈ کے بعد ویڈیو چھوڑ جاتے ہیں ان پر مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنی محنت اتنی کاوش کے ساتھ جو ہے وہ نئی سٹوری لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کو صرف انٹرٹین کرنے کے لیے اور آپ لوگ ہماری اتنی محنت کے پیچھے جو ہے ہماری جو ہے وہ ویڈیو کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں اگلوگ کر دیتی ہیں یا یہ غلط بات ہے ناظرین اکرام سات ہزار فالورز کرنے پر آپ کا بہت مشکور ہوں اور اگلہ جو میرا ٹارگٹ ہے وہ ون ملین سبسکرائبر کا ہے ناظرین اکرام اب بات کرتی ہیں ادھاکار فاد شیخ کو ڈیریکٹر نے کیوں ریجیکٹ کیا ناظرین اکرام ادھاکار فاد شیخ بتاتے ہوئے جذباتی ہو گئے میں آپ کو بتانا چلوں ادھاکار فاد شیخ نے کسی نیجی ٹیوی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے اپنے کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے ریلیٹڈ بات کی اور اب دیتا ہو گئے ناظرین اکرام ان کا یہ کہنا تھا جب میں انڈسٹری میں نیا نیا آیا تھا تو اس وقت مجھے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑی تھی بہت زیادہ جدوجیت کرنی پڑی تھی اور میری اتنی میند کے بعد پھل جا کہ میرا کچھ نام میرا چرسہ ہوا تھا ناظرین اکرام ان کا یہ کہنا تھا جب میں انڈسٹری میں غس کیا تھا ملٹ سے جب مجھے لوگ جانے لگے تھے اور میرا ایک ڈراما جلن بہت زیادہ وائرل ہو گیا تو کافی پروڈکشن آسلز کی جانب سے مجھے کالز آنے لگ گئی اور کام کے سلسلے میں بات کرنے لگ گئے ناظرین اکرام فادشیخ نے ایک ڈریکٹر کی لیٹر بھی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک ڈریکٹر کی مجھے کال آئی اور یہ کہا کہ آپ کو اڈیشن دینے آنا ہوگا ناظرین اکرام فادشیخ کا کہنا تھا جیسے ہی میں اڈیشن دینے گیا میں نے جو ہے وہ کالا جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جیو پشاوری کھیڑی پہن رکھی تھی ناظرین اکرام جیسے ہی میں ڈریکٹر کے دفتر میں داخل ہوا تو ڈریکٹر نے اس طرح مو کر لیا مینٹ سے ڈریکٹر نے مو پھیر لیا اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا مجھے رونا بھی آیا کہ میں اتنا سج دج کے من تن کے گیا ہوں لیکن ڈریکٹر نے میری طرف دیکھا تھا کہ نہیں اور مو پھیر لیا ناظرین اکرام عدہ کار نے مزید یہ بھی کہا کہ میں اس وقت سوچنے لگیا کہ کون سی بات میری ڈریکٹر کو بہت زیادہ بری لگیا جس کی وجہ سے اس نے مجھے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی دعا سلام کی ناظرین اکرام اس طرح فاد شیخ یہ بات بزاتے ہوئے جذباتی ہو گیا اور یہ کہا کہ ہمارے انڈسٹری میں کچھ ایسے ڈریکٹر بھی ہیں اسی کے لباس دے کر جو ہے اس کو کام تک نہیں دیتے ناظرین اکرام میں آپ کو بزادہ شلوع عدہ کاری دے کر کام کیا جاتا ہے کام دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ڈریکٹر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈے اگر پوری نہ کی جائے تو وہ کام تو کیا آپ کو صفائی والا بھی نہیں رکھتے باقی آپ اس ڈریکٹر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے پاکستان کے بہترین اداکار فاد شیخ کو دے کر مو پرے کار لیا مو پھیر لیا اور فاد شیخ جو ہے اس کو دے کر جذباتی ہو گیا اس کے روئیے کو دے کر جذباتی ہو گیا آپ نے کمٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور آپ ڈریکٹروں کو کیا نصیت کرنے چاہتے ہیں کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے چھوٹا سا میرا کام کر دے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کا شکر بزار بھی آپ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ آج میری ویڈیو چاہتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت تک اپنے دوست بلاول سینخان تو اجازت دے جزاک اللہ